میرے آج کے پروگرام کی جو مہمان ہیں ظاہر ہے عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی کے بہت بڑے فین ہوں گے تب ہی انہی کے انداز میں اور انہی کے جو گائے ہوئے نغمے ہیں جو انہوں نے گایا وہ گاتے ہیں اور دو ہزارہ سے مجھے یاد ہے کہ ہمارے پروگرام میں بہت سی کالز آئیں جنہوں نے عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی کے مختلف گانوں کی فرمائش کی اور آج ایک بردبہ پھر وہ میرے آج کے ڈی ایم سپیشل میں موجود ہیں اور میرے خیال میں جتنے بھی فینز ہیں آج دی ایم سپیشل دیکھ رہے ہیں جو عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی کی فینز ہیں وہ آج کا پروگرام بہت پسند کریں گے اور آج کے پروگرام میں آپ کی وہ فرمائشیں بھی ضرور پوری ہوں گی تو اب میں تعریف کراؤں گی اپنے آج کے پروگرام کے مہمان کا پاکستان کا ایک علاقہ ہے چھچ جس سے شاید میں میرے نام سے میں واقفیت نہیں تھی مجھے لیکن آج مجھے یہ بھی پتا چاہی گیا اس علاقہ سے ان کا تعلق ہے نزاکت خان چھچی میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کو ویلکم کروں گی جی اسلام علیکم وآلیکم السلام کیسے آپ ٹھیک 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 سمینے اللہ کا کرم میں آپ اپنی سنائے میں بالکل ٹھیک ہوں تین چار سال کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے جی نہیں آتا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے کہا تھا کہ وہ آسد کرتے ہیں آسد ہیں اور آج بھی یہی کہوں گا کہ آسد کرتے ہیں ان سے گانے کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے آر بندے کا اپنا ہوتا ہے کوئی کیا کہاتا ہے کوئی کیا کہاتا ہے انہوں نے جو اپنا اسٹائل لے کر آئے ہیں اپنے علاقے سے اور پوری دنیا میں منوایا تو اب اس کو برا کہنے والا خود ہی برا ہوگا میں تو یہی سمجھوں گا اور یہی کہوں گا بلکل صحیح بات کیا آپ بلکل تعلیم ہمیشہ بہت ماروانی بہت ماروانی بہت ماروانی اچھا صرف گانا ہی عطاللہ خان صاحب کی آواز آپ کی انقصت ملتی ہے یا ان کے گانے گاتے ہیں اور بھی آتے ہیں آپ کی انقصت ملتی ہیں عادتیں تو ہر انسان کی آواز بھی ملتی تو ان سے نہیں ملتی نہیں آپ کی آواز میں کافی مشابعت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ مجھے اس بات کا میں یہ سمجھتا ہی کہ مجھے اعزاد حاصل ہوا ہے ان کے ساتھ میں نے دو پروگرامز دو گھنٹے کا پروگرام تھا لیکن پھر وہ چار گھنٹے تک چلا گیا اچھا شاید پانچ شے گھنٹے تک وہ پروگرام چلتا رہا اتنی لوگ کی کالز تھی اور اتنی لوگ کی فرمایشیں تھی اور ایک آد بلکہ دو تین مرتبہ سٹیج پہ بھی ان کے ساتھ پرفارم کرنے کا موقع ملے تو مجھے ان سے کافی سننے کا موقع میں نے اس بیوائی کہہ رہی ہوں کالز بھی ہمارے اس پروگرام میں آتے ہیں پہلے آ چکے ہیں تو آپ کو پروگرام کے فورمیٹ کا بتا ہی ہے پروگرام میں کالر بھی آتے ہیں فرمایشیں بھی کرتے ہیں تو پہلے کالر بھی آتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی آپ کو بات آرہی ہیں میری بلکل آرہی ہے جی کون بول رہے ہیں میں عمل کے شام علی بات کر رہا ہوں لندن سے جی فرمایے آتے شام کیسے ٹھیک ہے آپ جی الحمدلللہ شکر اللہ آپ ماشاءاللہ گیست آج بہت پیارے آئے ہیں بہت پیاری آئے ہیں بہت پیاری آئے ہیں ان کی اچھے تینک جو جی مہربانی تاولہ صاحب کے شگرد ہیں یہ اور واض بھی کافی ان کی جو ہے ان سے ملتی ہے جی آپ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ آئے سانگ آنکھیں تینکیو بہری مچ تینکیو تینکیو بہری مچ اب فرمایشیں آپ کے سامنے ہیں اگر آپ خود کوئی ان کا کوئی سانگ اپنی مرضی کا پہلے سنانا چاہیں تو آپ بھی سنا سکتے ہیں ایسا ہے کہ اممہ جی کا بھی جو ہے وہ فرمایش بھی کروں گا مجھے پہلے ان کا کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرا گلہ بھی تھوڑا ہے روان ہو جائے گا آستا آستا ٹھیکے میں دل دی دنیا چیتے بے باجوں جے کوئی وسمان تا کافی راکھی میں تیڑی چوکھتی تن ساری زندگی جے سر اپھیوں تا کافی راکھی جی میں دی پوچوں چے پھر کو آوے تو ایجاد خنجر دی لوڑ کئی رہی خدا گواہ تو اکھی چاپ دلے تم مرنے جاؤں تو کافی راکھو تو نہیں جنہی تے تیریا یاداں سے یاداں دے سہارے جینی لانگے نی توہ اور کسے سنگ جی صدقے اسی کلے کارے جینی لانگے دو نہیں دے تیری اجاداں سے دو نہیں دے تیری اجاداں سے یاداں دے سہارے جینی لانگے دے تیریا یاداں سے دے تیری اجاداں سے دے تیری اجاداں سے موسیقی اسی کجڑے کجڑے کجڑی بچیاں دے تیری اجاداں سے آگے موسیقی 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 موسیقی